بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلابہ امید ہے آپ تمام احباب خیر وافیت سے ہوں گے آج مسند امام عاظم کا سبق نمبر 110 ہے اور اس سبق کے اندر ہم جمع بین السلاتین کا بیان تفصیل سے پڑھیں گے بیان الجمع بین السلاتین وبہی قال حدثنا ابو حنیفة عن یحی بن ابی حیت ابی جنابنا انہانی ابن یزید ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال افضنا معاہ من عرفات فلما نزلنا جمعا اقاما فصلینا المغرب معاہ ثم تقدم فصل رکعتین ثم دعا بمائن فصب علیہ ثم آبا الى فراشہ فقعدنا ننتظر الصلاة تبیلا ثم قلنا یا ابا عبد الرحمن الصلاة فقال ایو الصلاة فقلنا لعشاء الاخرت فقال اما کما صلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد صلیت وفی روایتنا عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع بین المغرب والعشاء اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ حانی بن یزید کہتے ہیں ان حانی بن یزید ان ابن عمر حانی بن یزید کہتے ہیں کہ ہم ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہوں کے ساتھ عرفات سے روانہ ہوئے فلمہ نزلنا جمعان جب ہم مزدلفہ پہنچے تو انہوں نے اقامہ پڑاؤ کیا تو ہم نے ان کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی پھر انہوں نے عشاء کی دو رکتیں پھر انہوں نے پانی مگوا کر اپنے اوپر بہایا پھر اپنے بستر پر تشریف لے گئے ہم کافی دیر بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتے رہے پھر ہم نے ان سے کہا اے ابو عبد الرحمن الصلاة نماز فرمایا کون سی نماز فقلنا عشاء تو ہم نے عرض کیا نماز عشاء فقال تو انہوں نے فرمایا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی پڑھی تھی میں نے اس طرح پڑھ لی ہے اور ایک روایت میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ماں سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع بین المغرب والعشاء مغرب والعشاء کو جمع کیا یعنی مزدالفہ میں جمع کیا وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا أَبُو حَنِیفَةَ عَدِيِّنَا عَبْدِ اللَّهِ ابنِ يَزِيدَ عَنَبِي عَيُوبَ قَال سَلَّيْتُمَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم المغرب والعشاء فِي حَجَّتِ الْوَدَاعِ بِالْمُزدَلِفَةِ حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجت الودا کے موقبر مغرب اور عشاء کو جمع کیا مزدالفہ میں اس سے اگلی روایت ہے وہ بھی قَالَ حَدَّسَنَا ابو حَنِيفَةَ عَنَبِي إِسْحَاقَان عَبْدِ اللَّهِ بِنِ يَزِيدَ الْخَتْمِي عَنَبِي عَيُوبَ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صل المغرب والعشاء بِجَمْعٍ بِعَذَانٍ وَإِقَامَتٍ وَاحِدَتٍ حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کو مزدالفہ میں مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ ادا کیا بِعَذَانٍ وَإِقَامَتٍ وَاحِدَتٍ ایک عزان اور ایک عقامت کے ساتھ عزیز طلبہ ان روایات کے اندر نمازوں کو جمع کرنے کا بیان ہے یعنی دو نمازوں کو جمع کر کے ایک وقت میں پڑھنے کا بیان ہے تو عرفات میں زہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھی جاتی ہے اور مزدالفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھی جاتی ہے ایک ہی وقت میں زہر اور عصر زہر کے وقت میں اور مغرب اور عشاء عشاء کے وقت میں پڑھی جاتی ہے تو احناف کے ہاں عرفات میں زہر اور عصر کی نماز زہر کے وقت میں اور مزدالفہ میں مغرب اور عشاء کے وقت میں پڑھنا عرفات میں مسنون ہے اور مزدلفہ میں واجب ہے یعنی پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ احناف اور دیگر فقہ کے درمیان اس میں اختلاف ہے کہ عرفات میں جو نمازیں جمع کی جاتی ہیں وہ مسنون ہیں یا پھر واجب ہیں اسی طرح جو مزدلفہ میں نمازیں دو اکٹھی پڑھی جاتی ہیں وہ مسنون ہیں یا واجب ہیں تو احناف کے ہاں زہر کے وقت میں عرفات میں زہر اور اثر کی نماز پڑھنا مسنون اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کے وقت میں پڑھنا واجب ہے آئمہ سلاسہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ دونوں مقامات پر جو ہے وہ نمازوں کو جمع کرنا مسنون ہے واجب نہیں ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ نمازیں جو ہے ایک عذان اور ایک اقامت کے ساتھ پڑھی جائیں گی چاہے وہ عرفات میں ہو یا مزدلفہ میں تو اس میں بھی فقہہ کا اختلاف ہے احناف کے ہاں عرفات میں ایک عذان اور دو اقامت ہوں گی اور مزدلفہ میں ایک ازان اور ایک اقامت ہوگی یعنی عرفات میں زور اور اثر کو جب پڑھیں گے تو اس صورت میں ازان ایک ہی ہوگی لیکن اقامت الگ الگ ہوگی زور کے لیے الگ اثر کی نماز کے لیے الگ اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء جب ایک ساتھ پڑھیں گے تو ایک ازان اور ایک اقامت ہوگی امام شافیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دونوں مقامات پر ایک ازان کہی جائے گی اور دو اقامتیں ہوں گی یعنی زور اور اثر پڑھتے ہوئے زور کے وقت میں عرفات میں اور اس طرح مغرب اور عشاء پڑھتے ہوئے مزدلفہ میں دو اقامتیں اور ایک ہی ازان ہوگی امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دونوں مقامات پر دو ازانیں اور دو اقامتیں ہوں گی یعنی زور اور اثر پڑھتے ہوئے بھی زور کے لیے الگ ازان اور اقامت ہوگی اور اثر کے لیے الگ ازان اور اقامت ہوگی اور اسی طرح مزدلفہ میں بھی مغرب کے لئے الگ ازان و اقامت اور عشاء کے لئے الگ ازان و اقامت ہوگی امام احمد رحمہ اللہ تعالی یعنی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دونوں مقابات پر صرف دو اقامتیں ہوں گی ان کی نزدیک ازان نہیں ہے احناف کی دلیل حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پہلے ازان دی پھر اقامت کے ہی پھر زہر کی نماز پڑی پھر اقامت کے ہی اور اثر کی نماز پڑی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ازان کے ہی ازان ہوئی تو آپ نے اقامت اقامت ہوئی تو انہوں نے زہر کی نماز پڑی اور پھر دواز جو اثر کی پڑھنے لگے تو پھر صرف اقامت ہوئی زہر کی طرح ازان نہیں ہوئی اسی وجہ سے جو ہے وہ احناف کہتے ہیں کہ ایک اعزان اور دو اقامتیں ہوں گی یہ تو عرفات میں جو ہے وہ ایک اعزان اور دو اقامتوں کی دلیل ہے مصدلفہ میں ایک اعزان اور ایک اقامت کی دلیل جو ہے وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہمہ کی روایت ہے احناف کی جو دلیل بنتی ہے انہوں نے مصدلفہ میں ایک اعزان اور ایک اقامت کے ساتھ مغرب و رشاہ کی نماز پڑھی اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح نماز پڑھی ہے تو یہ احناف کی دلیل ہیں یہ دونوں روایات ایک عرافات کے لیے اور دوسری مزدلفہ میں ایک ازان اور ایک اقامت کے لیے یہ ولی روایت جو ہے وہ دلیل ہے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل جو ہے وہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے کہ انہوں نے عشاء اور مغرب کی نماز دو ازانوں اور دو اقامتوں کے ساتھ ادا فرمائے یہ بخاری کی روایت ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں پہ عمل مذکور ہے کہ انہوں نے مغرب اور اشاء کی نماز دو ازانوں اور دو اقامتوں کے ساتھ ادا فرمائی تو اس وجہ سے وہ عرافات میں بھی دو ازانوں اور دو اقامتوں کے قائل ہیں اس عمل کی وجہ سے اس کا جواب احناف کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے ازان دوبارہ کہی کیونکہ لوگ منتشر ہو چکے تھے وہ ایک نماز ادا کرنے کے بعد انہوں نے کھانا کھایا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو لوگ منتشر ہو چکے تھے باقی جو ہے وہ فصل کی صورت میں احناف بھی دو اقامتوں کے قائل ہیں یعنی جب الگ الگ پڑی جائیں گی تو پھر دو اقامتیں کہیں جائیں گی ازان اس لیے انہوں نے دوبارہ دی کیونکہ لوگ منتشر ہو چکے تھے ان کو جمع کرنے کے لیے دوسری ازان دی گئی عزیز طلبہ دراصل یہ جو حکم ہے جمع بین السلاتین کا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے عرافات میں دو نمازوں کو جمع کرنے کا اور اسی طرح مزدلفہ میں دو نمازوں کو جمع کرنے کا اصل میں ہر مسلمان پر پانچ نمازیں فرض ہیں اور وقت پر فرض ہیں اور وقت پر ادا کرنے کا حکم بھی ہے یہ اصول ہے کہ پانچ نمازیں وقت پر ادا کی جائیں اور اگر کوئی اپنے وقت مقررہ پر ادا نہیں کرتا تو وہ نماز قضا شمار ہوگی اس کے بعد اگر ادا کرے گا اگر وقت سے پہلے اس نے ادا کر لی تو اس کی وہ نماز قبول نہیں ہوگی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ مقررہ وقت پر ہی ادا کی جائیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ وقت پر نماز ادا کی جائیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان اللہ کے حکم کا تابع ہے یعنی جو اوقات مقرر کی ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بھی حکم الہی کی تعمیل کے طور پر مسلمان ان اوقات میں نماز ادا کرتا ہے تو لہٰذا ان اوقات کا خیال رکھنا ضروری ہے تو لہٰذا اللہ تعالیٰ دنیا کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ مسلمان اللہ کے حکم کا پابند ہے کیونکہ نمازیں جو فرض ہوئی ہیں اور ان کو وقت مقررہ پر ادا کرنے کا جو حکم ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اگر اللہ تعالیٰ کسی اور وقت میں نماز ادا کرنے کا حکم دیتا تو وہ مسلمان کے لئے اس وقت میں ادا کرنا ضروری ہوتا لہٰذا اصل میں حکم الہی کا پابند ہے اللہ تعالیٰ کی حکم کا پابند ہے مسلمان تو لہٰذا اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عرافات میں زور اور اثر جمع تقدیم ہوگی یعنی پہلے زور کے وقت میں پڑھی جائیں گی اور اس طرح مزدلفہ میں یا مزدلفہ کے راستے میں مغرب اور اشاء کی نماز جمع تاخیر ہوگی یعنی کہ اشاء کے وقت میں مغرب کی نماز بھی پڑھی جائے گی تو لہٰذا یہ اس اصول کے خلاف ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کرتا ہے نماز کو اوقات پر ادا کرنا اس کے خلاف ہونے کے باوجود یہ صحیح ہے تو لہٰذا ایام حج میں ان اوقات کے علاوہ ان جگہوں کے علاوہ بھی مسلمان کے لئے وقت مقررہ پر نمازیں ادا کرنا ضروری ہے لیکن اس اصول کو وضع کرنے والے کا جب یہ حکم ہے کہ عرفات اور مزدلفہ میں اس اصول کو پورا نہیں کرنا اس اصول پر عمل نہیں کرنا تو اس کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے چاہے اس حکم کی حکمت انسان کے عقل میں آئے یا نہ آئے انسان اللہ کے حکم کا پابند ہے لہذا اسی وجہ سے ان مقامات پر جمع تقدیم و تاخیر اصول کے خلاف ہونے کے بوجود صحیح ہے لہذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے عرفات اور مزدلفہ میں جمع تقدیم و تاخیر کے بارے میں تفصیل پڑی ہے عرفات میں دو نمازیں جمع تقدیم ہوتی ہیں زور رسر میں اور اسی طرح مزدلفہ میں مغرب و رشاہ میں جمع تاخیر ہوتی ہے آخر میں آپ سے دو سوال ہیں نمبر ایک احناف کے ہاں مزدلفہ میں ایک اقامت اور ایک آزان ہوگی یا دو اقامتیں اور دو ازانیں نمبر دو عرفات اور مزدلفہ میں جمع تقدیم و تاخیر مسنون ہے یا واجب ہے ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ بوکس میں دینا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جمع تباتہ